اسلام علیکم میں اس ویڈیو میں چند باتیں کہنے جا رہا ہوں جس کے بعد کہ میرے لیے بھی فتوہ کوئی جاری کر دیا جائے کیونکہ باتیں کڑوی ہیں کیونکہ باتیں سچی ہیں تو جناب وفتی سعید صاحب کا ایک کلیم ہے کہ عمران خان صاحب اور جو ان کی مسز ہیں ان کا نکات جو ہے وہ درست نہیں ہے اس لیے وہ کورٹ سے بھی انہوں نے رجوع کیا ہے تو دو چیزیں میں علماء کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں میں ہر سیکٹ کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں وہ سنیوں وہ شیعہ وہ دیو بندیوں پریلویوں ہوایور یو آر ایز ایومن ایز ای مسلم میرا فرض ہے کہ میں آپ کی عزت کروں کیونکہ میرا دین مجھے یہ سکاتا ہے میرا خاندانی جو بیک گراؤنڈ ہے مجھے وہ بھی یہ سکاتا ہے پرحال میرا question مفتی سعید صاحب سے یہ ہے کہ سر آپ کو نظر آ گیا جو کہ اگر آپ basically دیکھیں تو دین کے حساب سے کچھ جگہ پہ اس کے اوپر کافی leniency موجود ہے اگر اس کو آپ religiously بھی دیکھتے ہیں لیکن میں اس detail میں پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ میری نہ research ہے اور نہ میں کوئی عالم ہوں برحال میرا مفتی سعید صاحب سے سوال یہ ہے سر اس ملک میں مفت آٹے کی لائن میں غریب مارے جاتے ہیں آپ آواز نہیں اٹھاتے ہیں سر اس ملک میں قانون کے نام پہ غریب عوام کے ساتھ بھونڈا مزاک ہوتا ہے آپ آواز نہیں اٹھاتے ہیں سر اس ملک میں میں نے ایک شخص کو بے روزگاری سے تنگ آ کے ایک محنتی شخص کو اپنے رکشے کو آگ لگاتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ اپنے خرچات جو ہیں وہ کس طرح اٹھا سکے آپ نے آواز نہیں اٹھائی سر میں نے اسی ملک کے اندر ایک باپ کو اپنے بچوں کو مار کے اپنی بیوی کو مار کے خودکشی کرتے دیکھا ہے سر آپ نے تب بھی آواز نہیں اٹھائی میرا سوال مفتی سعید آپ سے اور آپ جیسے جو اس طرح کے علماء کرام ہیں جو دین کا نام استعمال کر کے لوگوں کو ایکسپلوائٹ کرتے ہیں ان سے یہ ہے سر آپ کو دین تب کیوں نہیں یاد آتا جب حکمرانوں کی ذمہ داریاں نبھانے کا وقت ہوتا ہے حکمران تو باپ ہوتا ہے ہمارے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان اور بہت ساری ہمارے سامنے اگزامپلز ہیں ہسٹری کے اندر جہاں پہ یہ لوگ راتوں کو جاکتے تھے یہ خلیفہ وقت جو تھے یہ راتوں کو جاکتے گلیوں کے چکر کاٹتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی غریب بھوکا تو نہیں سو گیا سر آپ کا دین اس ٹائم کہاں پہ جاتا ہے آپ کا دین تب ہی کیوں آتا ہے جب کسی ایک فرقے کو دوسرے اس فرقے سے لڑانا ہوتا ہے سر آپ کا دین تب ہی کیوں جاگر ہوتا ہے جب فرانس کے اندر خاکے بنتے ہیں تو اس کے بعد آپ پاکستان کے اندر کسی ایک غریب کا رکشہ جلا دیتے ہیں آپ کو دین تب ہی آ داتا ہے آپ کو دین تب ہی آ داتا ہے جب کسی کی سیاسی مخالفت میں تمام سیاسی ہتکنڈے جب فیل ہو جائیں مکمل طور پر آپ کو پتہ الیکشن میں آپ نہیں جا سکتے قانونن آپ سے ہی نہیں ہیں تو آپ جیسے لوگوں کو لانچ کر دیا جاتا ہے میں جیسے لوگوں کو صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ یہ مذہب کے نام پہ ایک تھبہ ہے بیسکلی ایڈانٹ وانٹ ٹی یوز دس ورڈ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ لوگ ایک ڈنڈا لے کے نکل کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ نے یہ الفاظ کی استعمال کی ہے اس لئے مجھے الفاظ کا چناؤ بڑے سوچ سمجھ کے کرنا پڑ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں میں اگین ایڈ دی اینڈ صرف یہی سوال پوچھوں گا کہ جب غریب آدمی مر رہا ہوتا ہے جب قانون توڑا جا رہا ہوتا ہے جب ظلم ڈھایا جا رہا ہوتا ہے جب کسی بھی قسم کی جس کو ہمارے دین میں معاملت ہے جو نہ ہمیں سنت میں ملتی ہے قرآن میں ملتی جس کی اگزیمپل جب اس قسم کی سیچوئیشنز کی طرف ملک کو لیا جا رہا جا رہا ہوتا ہے تو آپ اس تینک خاموش رہتے ہیں لیکن ایک پلٹیکل مقصد کے لیے آپ کو جب لانچ کیا جاتا ہے تو آپ نکل پڑتے ہیں پیگ ذمہ داری ہے کانڈلی اپنی ذمہ داری کو یاد رکھیں دین کو ڈھال بنا کے سیاست کرنا کسی عالم کا کام نہیں ہو سکتا یہ جس کا کام ہو سکتا ہے وہ ورڈ میرے دماغ میں ٹکا ٹک گھوم رہا ہے اور میری زبان پہ آنے کے لیے جو میں چل رہا ہے لیکن میں کہوں گا نہیں کیونکہ میں عمران خان کا سٹوڈنٹ ہوں اور ان سے جو میں نے سیکھا ہے تو وہ یہی سیکھا ہے کہ آپ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کریں اور اپنا پوائنٹ رکھیں تو تمام ایسے علماء کرام جو دین کا سودا کرتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے آپ سب سے درخواست ہے کائنڈلی کائنڈلی جس قبر کی رات اور جس قیامت کا اور جس حساب کتاب کا سبق آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے پاکستان زندہ باد